اسلام علیکم امیر ایپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے درہا آج مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کیسا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کیا نظر آ رہا ہے کیا مارکیٹ اوپر جائے گی ہے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چارٹ کھلا ہوئے یہ ڈیلی بیسز کا چارٹ ہے تو یہ جو آپ کے سامنے یہ ریڈ لائن ہے یہ جو اوپر والی ریڈ لائن ہے یہ اس کی امیڈیٹ ریزیسٹنس ہے جیسا کہ لکھا بھی آ رہا ہے ریزیسٹنس ایکٹ فورٹی ون تھاؤلن ایٹ ہنڈرڈ ان ٹونٹی ٹو پوائنٹس تو اکتالیزار آٹھ سو بائس پہ اس کی امیڈیٹ ریزیسٹنس ہے اس وقت اور جبکہ اگر آپ نیچے والی ریڈ لائن دیکھیں یہ اس کی امیڈیٹ سپورٹ ہے جو کہ تقریباً چالیسزار سات سو پچھتر کے قریب جو ہے وہ پڑھ رہی ہے جیسا کہ میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ ایک ریکٹینگل بنی ہوئی ہے جس کو پیننٹ فارمیشن کہتے ہیں اس نے اس پیننٹ فارمیشن کو بریک کیا ہوئے اور اس سے اوپر جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے مارکیٹ جو کہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ نیچے دیکھیں تو جو ریس آئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ریس آئی سکسٹی پہ ہے یعنی کہ یہ آور سولڈ نہیں ہے ایک آور سولڈ ٹرنیشن میں اس وقت موجود نہیں ہے اگر آپ نیچے جائیں تو والیم کو اگر آپ دیکھیں تو والیم تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آیا ہے اچھا اگر آپ ویکلی بیسیس پہ چارڈ کو دیکھیں تو ویکلی بیسیس پہ ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا اس کو یہ بریک کر چکی ہے اور اس وقت یہ جو اس کی ویکلی سپورٹ ہے وہ تقریباً چالیز آر آرٹسو پہ ہے اور اس وقت یہ چالیز آر آرٹسو سے اوپر پہ کلوز ہوا ہے ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بیرز ہیں وہ جو انڈیکس ہے اس کو نیچے ڈریک کرنے میں نیچے گرانے میں ناکام رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا جو ایج ہے وہ بولز کو مل رہا ہے ان ساری باتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے آنے والے دنوں میں اپنی یہ جو ریزسٹنس ہے اکتالیز آر آرٹسو بائس کی وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی کچھ دنوں میں لگ ایسے ہی رہا ہے جیسا کہ اس نے پینٹ جو ہے اس کو بریک کیا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا ویکلی ڈانور ٹرینڈ تھا جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اس کو اس نے بریک کر دیا ہے اور اس سے اوپر کلوز ہوا ہے اور اپنی سپورٹ جو ہے وہ اس کو اس کو ریسپیکٹ کر رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ جو ہے وہ کچھ اوپر کی طرف مول دکھانے میں کامیاب ہوگی جو کہ نظر آ رہا ہے تو اس کی جو امیڈیئٹ ریزسٹنس ہے وہ تو اکتالیز آر آرٹسو بائس پہ ہے اس کے بعد جو اگلی ریزسٹنس ہے وہ تقریباً بنتی ہے بیالیس زار دو سو کے قریب اس کی سیکنڈ ریزسٹنس ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں یعنی کہ مراد یہ نہیں ہے کہ بس اگلے دن جو ہے بس اب مارکیٹ اوپر ہی چلنا شروع ہو جائے گی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے بولز جو ہیں ان کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے اور جیسا کہ میں نے کوئی سمجھایا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ تھوڑا سا اچھی جو ہے وہ موو دکھائے گی تو یہ تو تھا مارکیٹ کے والے سے میرا تجزیہ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کافی سارے قویسٹنس کیے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب بھی میں دوں گا اب اس ویڈیو میں تو میں نہیں دے پاؤں گا انشاءاللہ میں نے کافی سارے قویسٹنس آپ کے دیکھے ہیں جو کہ آئے ہیں میں انشاءاللہ میں آپ کے ان سوالوں کا جواب ضرور دوں گا تو اس وقت تک کے لئے میری طرف سے خدا حافظ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتا رہے کوئی کوئیسٹنوں آپ نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا فی ایمان اللہ خدا حافظ موسیقی